سمو والا دوستو یہاں پر آپ کو واضح نظر آ رہی ہے انڈین چوکی یہ پاکستان سے کھڑے ہو کر بھارت کی طرف یہ چوکی ہے اور یہاں پر بھارت کے جوان رہتے ہیں یہ دیکھیں دوستو سمو والا گاؤں یہاں سے ایک کلومیٹر ہے یعنی بارڈر یہاں سے ایک کلومیٹر دور ہے یہ پاکستان کی آخری حد ہے اور بھارت آگے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئی ویڈیو میں خوش شامدید دوستو آج ہم پاکستان اور انڈیا کے بارڈر پر انوکھا گاؤں سمو والا آپ کو ایکسپلور کر کے دکھائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہاں پر جو ایک کلومیٹر یہاں سے بارڈر دور ہے یعنی پاکستان کی جو حد ہے وہ یہاں پر ختم ہو جاتی ہے اور بھارت آگے شروع ہو جاتا ہے یہاں پر دوستو ایک خاص بات یہ ہے کہ سمو والا گاؤں سے کھڑے ہو کر واضح طور پر انڈیا کی چوکی اور انڈیا کے جو بی ایس ایف کے جوان ہیں جن پر وہاں پہ جو پیرہ دیتے ہیں وہ واضح طور پر یہ آپ کو زوم کر کے میں دکھا رہا ہوں یہاں پہ دوستو یہ انڈیا چوکی ہے پورا بارڈر کا ایریا زیرو لائن کا یہ وہ ایریا ہے جو سمو والا گاؤں کے ساتھ ساتھ آپ کو اس وقت سکرین پر نظر آ رہا ہے دوستو یہ گاؤں پاکستان انڈیا بارڈر پر پاکستان کا آخری گاؤں ہے اور بلکل سٹریچ کرنے کے بعد بھی اس گاؤں کو یہ دیکھیں زوم کر کے بلکل زیرو لائن آپ کو اور واضح نظر آ رہی ہے یہ چوکی واس ٹاور جو کہ سکرین پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ انڈیا میں واس ٹاور ہے اور پاکستان کی یہاں پر حد ختم ہو جاتی ہے یعنی میں پاکستان کے آخری حصے میں کھڑا ہوں یہ پاکستان کی سرحاد بلکل یہاں پر ختم ہو جاتی ہے یہ سمو والا گاؤں ایک کلومیٹر یعنی ایک کلومیٹر تک یہاں سے بارڈر پراپر شروع ہو جاتا ہے اور آگے جاتے جاتے ایک کلومیٹر کے بعد بھارت آ جاتا ہے دوستو یہ پورا علاقہ اس وقت بارڈر کا ہے زیرو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ زیرو لائن کا سارا علاقہ دکھا رہا ہوں میں آپ کو یہ واضح طور پر آج سے پہلے آپ نے کبھی بھی سکرین پر سمو والا گاؤں کا وزٹ نہیں دیکھا ہوگا اگر دوستو آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل کے ایگن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ جیسے میں ویڈیو اپلڈ کروں گا آپ تک آسانی سے پہنچ سکے یہ دیکھیں دوستو بلکل چوکی واضح نظر آ رہی ہے یہ زیرو لائن پر انڈین چوکی واضح ٹاور ہے اور یہ گاؤں کا وہ حصہ ہے جو آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا یہاں پہ عبادی بلکل نہ ہونے کے برابر ہے دوستو اس کی خاص بات یہ ہے کہ ابھی رینجرز اور بی ایس ایف کے جوانوں کے درمیان کوئی چیز سمان لے کے جانا تھا تو ان کے لیے انہوں نے یہ والا جو روڈ ہے پکا یہ بنایا ہے جہاں تک جاتے ہیں تو آگے یہ بھی باکستان کا آخری علاقہ ہے خوشکی والا اور آگے بھارت ہے دوستو یہ سمو والا گاؤں یہ دیکھیں یہ اب آپ کو زیرو لائن دوسری طرف نظر آ رہی ہوگی یہ زیرو لائن ہے پاکستان اور انڈیا کے بارڈر پر جو زیرو لائن اس وقت آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے یہ وہ زیرو لائن کا نظارہ ہے دوستو یہ روڈ کی کہانی یوں ہے کہ پہلے یہاں پہ کچھا ریتلا علاقہ ہوتا تھا بی ایس ایف کے جوانوں سے کوئی بھی اگر ملاقات کرنی ہوتی تھی رینجر والوں نے یا ان سے کوئی معایدہ ہوتا تھا تو وہ ریت کے ذریعے جاتے تھے تو وہ بہت زیادہ دکت ان کو پیش آتی تھی اب چونکہ بارڈر پر انہوں نے سمان بھی لے کے جانا ہوتا ہے کھانے پینے کا یا کوئی بھی تو اس وجہ سے پاکستان کے جو رینجرز کے جوان ہیں انہوں نے یہ روڈ تمیر کروایا ہے یہ خاص انہی کے لیے ہے عام آدمی یہاں پر بغیر پرمٹ کے نہیں جا سکتا دوستو یہ بارڈر کے خوبصورت گاؤں کے جو آپ کو میں نظارہ دے رہا ہوں اس کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں یہ دیکھیں آخری دفعہ زیرو لائن پر پاکستان اور انڈیا کی جو چکی نظر آ رہی ہے بھارت کی طرف ہے امید کرتا ہوں یہ چھوٹا سا وی لاغ آپ کو بہت پسند آیا ہو گا ایسے اور بھی وی لاغ چینل پر اپلوڈ ہیں وہ بھی وزٹ کریں زیادہ زیادہ اپنا پیار دیتے ہیں ایک کلومیٹر دور بارڈر ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ